بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم وآلہ وسلم میرا نام ہے نور تو دیکھیں جی آج کی جو میڈیکل اسٹوری ہے اس میں ایک بہت تیارہ لیسن ہے کہ اگر اللہ تعالی ہماری کوئی دعا کو نہیں قبول فرما رہے ہیں یا اگر کوئی چیز ہم سے عطا کرنے کے بعد ہم سے واپس چھین لی گئی ہے تو اس میں اللہ تعالی کی کوئی نہ کوئی مسیحہ جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے جو ہم اس وقت بھی نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ جیسا کی اللہ تعالی کی جو مثال ہے وہ ہمیشہ اس طرح سے دی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں اللہ تعالی جو ہے وہ ہر چیز کے بہترین علم والے ہیں اور جاننے والے ہیں اور ہمارے پاس صرف اتنی ہی عقل اور علم ہے جتنا اللہ تعالی نے جو ہے ہمیں عطا کیا ہے تو دیکھیں جی کسی بھی چیز سے اتنا ہی اٹیچ ہوں جتنا کے ضرورت ہو ہس سے زیادہ اگر آپ کسی چیز کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو آپ کی جو لائف ہے وہ ڈسٹروائے ہوگی دلوں کا سکون جو ہے وہ صرف اللہ تعالی کی ذکر میں ہے اور عبادت میں ہے جب آپ اپنے اس دل کو فانی دنیا کی محبتوں میں لگا دیتے ہیں تو وہ دل اللہ تعالی جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں اللہ تعالی کی محبت آپ کے دل کے لیے بنی ہے نہ کی کسی اور شخص کی اور اگر آپ کے اوپر آسمائش آئی ہے اللہ تعالی نے آپ کو توڑا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ خوش نصیبی ہے جو آپ کو ملی ہے کیونکہ اللہ تعالی ان کو آسماتے ہیں جن کو وہ پسند کرتے ہیں اور فانہ اللہ تعالی ہر کسی کو نہیں توڑتے ہیں اور نہ ہی ہر کسی کو ہدایت پر آنے کا موقع ملتا ہے تو کم سے کم اللہ تعالی نے آپ کو جو توڑا ہے وہ آپ کو ایک چانس تو دیا ہے دنیا میں ہی سملنے کا یا آپ جب مر جاتے تب آپ کو ہدایت آتی تو اس کا کوئی فائدہ جو تھا وہ نہیں ہوتا تو اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کیا کریں اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوئی دعا کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا ہے یا کوئی چیز آپ کو دیکھ کر آپ سے چھین لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کیلئے بہت بہترین سوچا ہوتا ہے ہاں ہمیں اس ٹائم پر وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں ہم بہت زیادہ تکلیف پچھتے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں گیا اس کے دو سال بعد تین سال بعد چھے مہینے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے ساری مسئلحہ سمجھ میں آ جاتی ہے اس لئے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے کسی بھی بات کا شکوہ نہیں کیا کریں اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہا کریں اسی کے ساتھ شروع کرتی ہوں جی آج کی مریکل اسٹوری یہ سسٹر کہتی ہے جی اسلام علیکم نور سسٹر آپ کے ساتھ اپنی مریکل اسٹوری جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے نیس سے شر کر رہی ہوں بہت حمد کی ہے ساری بات آپ کو بتانے کے لئے میری صرف مریکل سٹوری ہی نہیں ہے بلکہ لائف چینجنگ سٹوری بھی ہے بس میں چاہتی ہوں کہ اگر میری سٹوری کسی کی لائف سے ریلیٹ کر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ حمد دیں اور ان کو سمجھنے کی توفیق دیں اور ان کو بھی لائف میں بھی میری لائف کی طرح بہت سارے مریکلز کریں آمین سوما آمین آگے یہ سسٹر کہتی ہے جی کہ 2014 کی بات ہے میں 11 کلاس کی سٹوڈنٹ تھی میں اپنے ٹیوشن کلاسز میں جاتی تھی کلاسز لینے کے لئے ہمارا جہاں پر کوچنگ کلاس تھے وہاں پر ایک ہی سینٹر میں دو بیچز لگتے تھے ایک سائیڈ ہمارے سینئر کا بیچ چلتا تھا اور دوسری سائیڈ جو تھا وہ ہم لوگ کا بیچ چلتا تھا اکثر نکلتے بڑھتے سینئر کی نظر جونئر پر اور جونئر کی نظر سینئر پر پڑھتی تھی اور کبھی کبھی اگر ٹیچر لیٹ ہوتی تھی دس پاچ منٹ تب ہم لوگ جو تھے آپس میں باتیں بھی کرتے تھے ایک دن میں نے نوٹیس کیا کہ جو سینئر کلاسز وہاں پر لگتے ہیں اس میں اسے ایک لڑکا جو ہے وہ مجھے بار بار دیکھتا رہتا ہے میں پہلے تو اگنور کرتی رہی لیکن پھر وہ مجھے دیکھتا ہی رہا اور یہاں تک کہ اس نے مجھے فالو کرنا بھی شروع کر دیا اس کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے میری واتس اپ نمبر جو تھا وہ لے لیا کہے سے اب مجھے یہ بات نہیں پتا تھی کہ انہوں نے میرا نمبر کہاں سے لیا اور انہوں نے مجھے واتس اپ پر میسیج گیا اور میسیج کر کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں میں نے ان سے بولا کہ میں تو ابھی 11 کلاس کے سٹوڈنٹ ہوں اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ اپنی فیملی کو جو ہے وہ میری گھر پر بھیج دیں اصل بات یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس ٹائم پر اتنی گلوز نہیں تھی میں بھی بہت زیادہ فریڈم والے محول میں تھی لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ میں کسی غلط بات میں تھی لیکن ان سے اسی طرح سے میری دھیرے دھیرے ہو کے بات ہونے لگی انہوں نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنی باتوں میں جو تھا وہ پسا لیا کہ بات ایسا ہوا انہوں نے کہا کہ 12 کلاس کے بعد میں تمہارے گھر جو ہے اپنی فیملی کو بھیج دوں گا جب تک تم جو ہو اس سے بات کرتی رہو ہم دونوں ایک دوسرے سے جو ہے وہ اچھی طرح سے انڈیسٹینڈنگ کر لیتے ہیں تاکہ تم مجھے سمجھ سکو میں تمہیں سمجھ سکو اور میں واقع میں تم کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ہر لڑکا کہتا ہے انہوں نے بھی اس سے یہی کہا اور میں ان کے باتوں میں آگئی اس کے بعد یہ سب کچھ چلتا رہا ہماری بات آپس میں ہوتی رہی ہم کبھی نہ کبھی ملتے بھی تھے اور ظاہر سی بات ہے جب ایک کوچنگ میں تھے تو وہاں پر بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی اور بات چیت ہوتی تھی اور سب کو ہمارے بارے میں جو تھا وہ پتہ چل گیا تھا اور اسی طرح سے وقت گزرا اور وقت گزرنے کے بعد میرا جو ٹویلت تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ٹویلت کمپلیٹ ہونے کے فوراں پاتھ میں نے ان سے کہا کہ اب آپ اپنی فیملی کو میرے گھر پر بھیجیں رشتے کے لیے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہوں آپ نے کہا تھا کہ ٹویلت کے بعد آپ بھیجیں گے وہ بہت سادہ روٹ بیہیف کرنا شروع ہو گئے ہر بات پر وہ مجھے برا بھلا کہتے ایکسکیوز دیتے اور اتنے سارے پہانے پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے آ جاتے تھے جب بھی ان کی فیملی کی بات آتی تھی وہ اپنی فیملی کو بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے میں انہیں بہت سادہ فورس کرتی رہی اس سب میں 6 مہینے اور گزر گئے پھر میرے بہت سادہ فورس کرنے پر زد کرنے پر رونے پر انہوں نے اپنی فیملی کو جو تھا وہ میرے گھر پر بھیج دیا اور ان کے فیملی نے جو تھا وہ مجھے پسند کر لیا لیکن میری فیملی جو تھی وہ وہاں پر رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے میری فیملی کو بلو بلکل بھی پسند نہیں آئے نہیں ہے ایک تو وہ لکھ کا جو گھر تھا وہ ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور تھا دوسری چیز میرے بھائی نے یہ کہا کہ وہ لڑکا تمہارے لائک نہیں ہے لیکن میں اپنے بھائی سے ہی لڑ پڑی اور میں نے بہت زیادہ گصہ کیا اور میں نے رونا شروع کر دیا کہ میں مر جاؤں گی اور اس طرح کی باتیں میں نے اپنے گھر میں کی کہ میرے پیننٹس ہوتے وہ پرشان ہو گئے اور آخر میں ہار مان کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس رشتے کے لیے تیار ہیں پھر میرے ابو نے ان کے ابو کو کال کر کے کہا کہ ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے ہم بہت دوندھام سے جو ہے وہ انگیجمنٹ کریں گے اور اس طرح سے جو تھا میری انگیجمنٹ کا دن بھی آ گیا اور میری بہت دوندھام سے کر کے انگیجمنٹ جو تھی میرے پیننٹس نے کی اپنی طرف سے میرے پیننٹس نے کوئی کمی جو تھی کوئی ایفورٹس جو تھے وہ اس میں نہیں چھوڑیں جیسا کہ ہر پیننٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹی کی شادی اچھی سے اچھی ہوئے اسی طرح سے میرے پاپا نے میری ساری خواہشیں جو تھے پوری کی اور ہم لوگ کی جو شادی کی ڈیٹ تھی وہ ایک سال بات جو تھی وہ فکس کر دی گئی تھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز پہلے سے بھی ماشاءاللہ پڑھتی تھی اور گرائن شریف بھی پڑھتی تھی اور اللہ تعالی سے دعائیں بھی کر دی تھی اور وہ ایک سال کا ٹائم جو تھا وہ بھی ہم لوگوں کا ساتھ میں جو تھا وہ باتیں گھڑتے 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 بسر گیا ایک سال کے پاس جب میری فیملی نے ان کے فیملی سے کہا کہ اب نکاح کی جو ہے وہ ڈیٹ فکس کر کے نکاح کی تیاری کرنی ہمیں شروع کر دینی چاہیے تب ان کی فیملی کا جو تھا وہ کوئی رسپونس نہیں آیا میں یہاں تک کہ اس لڑکے سے کہہ دی کہ مجھے جو ہے اب نکاح کی ڈیٹ جو ہے اب آپ روپ بتا دیں کہ کپنی کا کرنے کے لیے برات دی کر آ رہے ہیں تو وہ مزاق میں ڈال دیتا اور میرا بہت زیادہ مزاق جاتا وہ اڑاتا اور میری اوپر ہسنا بھی شروع ہو جاتا اور چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ سے اتنی زیادہ لڑائی کرتا جس کی کوئی حد نہیں تھی مجھے اتنا زیادہ ٹوچر کرتا میں ڈلی اور مجھے ہر بات پر زلیل بھی کرتا وہی اتنی زیادہ انسٹ اس نے کی مجھے اتنا برا بلا بولا مجھے اس کے بات بھی جو تھی وہ عقل نہیں آئی اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا میں اللہ تعالی سے چھوٹا وہ دعائیں کرتی رہی اس کے بعد ایک دن ہم دونوں اپس میں بات کرتے اس نے بہت زیادہ جب گصہ تھا وہ میری اوپر کرنا شروع کر دیا اور لڑائی لڑائی میں اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا جاتا تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے تو میں نے اس کو بولا کہ جو ہماری انگیج میں ڈھوئی تھی اس سب کا کیا اور اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں تو اس نے مجھے بہت ساتھا برا کہا میری فیملی کو برا کہا اور اس کے بعد مجھے بلوک کر دیا میں اندر سے بالکل ٹوٹ کر رہ گئی جیسے کہ سب کچھ گتم ہو گیا میں فوراں جو تھا وہ اٹھی اور اٹھ کر میں سیدھا جا نماز بچھائی اور سشتے میں گر گئی اور بہت ساتھا روئی زوہر کی نماز کا وقت تھا اور میں بہت ساتھا رو رہی تھی اس کے بعد جو تھا میری امی روئی میں آگئی میری رونی کی آس سن کے میں نے اپنی آنکھوں سے آسوں کو جلدی سے صاف کرنا میری امی بولی تم کیوں رو رہی ہو میں نے کہا کچھ نہیں میری طبیعت جو ہے وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے علاقے میری امی جو تھی وہ سمجھ نہیں لیکن مم نے اسے اس وقت پہ کچھ نہیں کہا اور وہ روم سے باہر چلی میں بہت ساتھا روئی علاقے آگئے اس کے بعد جو تھا میں نے سوچا کہ میں کوئی وظیفہ پڑھوں جس سے یہ ٹھیک ہو جائے میں نے گوگل پہ بہت سارے وظیفے دیکھے تب ہی میرے سامنے جو تھا وہ تہاجد کی نماز آئی تو میں نے کہا کیوں نہ میں تہاجد کے نماز پڑھنا شروع کرتی ہو اور میں نے اسی دن سے جو تھا تہاجد کی نماز پڑھنا شروع کرتی تہاجد کے نماز میں میں نے اللہ تعالی سے بہت ساتھ دعائیں کی ان کے اور اپنے لئے کہ اللہ تعالی وہ مجھے بلوک کر دیں میرے ہمیں بہترین کر کے لیت دیجئے کیونکہ اللہ تعالی تو بری کو بہتر اور بہتر کو بہترین بنانے پر قادر ہے میں ان سے جب بھی بات کرتی تھی وہ مجھے بلوک کر دیتی تھی وہ میری کبھی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو یہاں تک کہ میں نے ان کی کزن سسٹر سے بھی بات کی ان کی کزن سسٹر نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ جو کچھ ہوا آپ اسے بھول جائیں اور صبر کریں وہ شاید اب آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اسی سب کے بیچ میں میں نے اتنے سارے وظیفے کیے شاید میں نے لاکھوں میں جو وظیفے تھے وہ کر ڈالے ہر مہینے میں نے جو تھا وہ وظیفے کو چینج کیا کبھی میں نے اکیس دن کا عمل پڑھا تو کبھی گیارہ دن کا عمل پڑھا لیکن کوئی بھی فائدہ جو تھا وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہا تھا اور میں دن با دن اتنے خطرنات ڈپریشن میں جا رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں میں بیمار ہو گئی میری ہیلتھ جو تھی خراب ہو گئی تو اس سب کے درمیان میں جو تھا میری امی کو سب کچھ پتا چل گیا میری امی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ یہ لڑکا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی میری امی نے اس لڑکے کو فون کرا اور اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ آنڈی میں آپ سے مات کرتا ہوں لیکن میں اب اس کو پسند نہیں کرتا اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا میری امی نے ملاکہ اس کو بہت کچھ سنائے اور اس کے امی نے جدا وہ ہمارے گھر پر آن کی ہمارا لشتہ قدم کر دیا اور میری امی کے بارے میں اور میری فیملی کے بارے میں سب کے بارے میں بہت بڑا بڑا کہا یہاں تک یہ بات سارے خاندان کو بھی پتہ چل گئی سارے محلے والوں کو بھی پتہ چل گئی اور اس سب کے بعد میں اور زیادہ جو ڈیپریشن میں تھا وہ چلی گئی اور بھی زیادہ پرشان ہو گئی یہاں تک یہ میری فیملی نے بھی جو تھا مجھ سے بات کرنا بلکل بند کر دیا سب مجھے ہی برا بلا بود رہے تھے کہ تمہاری ہی گلتی تھی مجھے کہیں بھی سکون نہیں آتا میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی میں دن رات بس عذیت میں تڑپ رہی تھی میں اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتی رہی لیکن اس نے میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا پوری ایک سال کے بعد مجھے یہ بات بتا چلی کہ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ دن بھی آ گیا جب اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی اور یہ سب دیکھ کر میں اور زیادہ جو تکلیف میں تھا وہ آ گئی میرا دل نہیں مان رہا تھا اس لیے میں بار بار جو تھا وہ وظیفے کر رہی تھی یہاں تک کہ پھر ایسا ہوا کہ اس کی شادی کے بعد بھی جب میں وظیفے کر رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں بلکل تنہا ہوتی جا رہی ہو سب نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا اور میں بلکل اکیلی ہو گئی نہ میرا اب کوئی دوس تھا نہ گھر والے مجھ سے اچھے سے بات کرتے تھے اور بس اکیلی ہی میری زندگی جو تھی وہ دپریشن میں وہ گزر رہی تھی نہ ہی میں کالج جاتی تھی اور نہ ہی مارکیٹ بہت زیادہ ٹائم میں گھر میں ہی اپنا گزارتی تھی اور ایسا نہیں تھا کہ میرے رشتے نہیں آ رہے تھے الحمدللہ ماشاءاللہ میرے بہت اچھے جو رشتے تھے وہ بیچ میں آ رہے تھے جب میرا مہاں سے انگیجمنٹ ٹکڑی ہے میرے ابو نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ دیکھو شادی کر لو لیکن میرے دماغ میں بس یہی ضدی کہ شادی کروں گی تو اس سے کروں گی اللہ تعالیٰ تو فرقیس کرنے پر قادر ہیں شاید میں نے اپنی محبت کو اپنی صد بنا لیا تھا میں اللہ کی رضا میں راضی ہی نہیں تھی یا پھر میں دنیاوی محبت میں اتنی فانی ہو جو گئی تھی کہ مجھے حقیقت جو تھی وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی پھر مجھے کچھ وقت کے بعد یہ پتا چلا کہ ان کی وائف جو ہے وہ پرگنٹ ہے میری فرنڈ نے مجھے بتایا اور اس نے کہا کہ دیکھو عمر گزر رہی ہے کب تک تم اپنی زندگی اس طرح سے گزار رو گی تم جو نکاح کر لو اچھا سا لڑکا دیکھتے لیکن پاسٹ کی تقلیفیں ایسی تھی کہ شادی کرنے سے پہلے میں ایک لاکھ بار سوچتی بس میں چک ہو جاتی تھی کچھ نہیں بہتی تھی سب میں میری ایچو تھی وہ 29 ایٹس ہو اور وقت گزرتا جارہا تھا ہاں مجھے اس چیز کا احساس تھا کہ میری عمر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے میرا فیچر کیسا ہوگا لیکن بات یہی ہے کہ میں اپنے پاسٹ کو جو تھا وہ لے کر بیٹھ گئی تھی میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی جو کوشش تھی وہ نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس سب کے بعد میرے دل میں اتنا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ مجھے خوش سے بھی نفرت ہو گئی تھی اور اس دنیا سے بھی نفرت ہو گئی تھی جب میرے امی ابو نے دیتا کہ میں تو شادی نہیں کر رہی ہوں تو انہوں نے میرے بھائی کی شادی جو دی وہ مجھ سے پہلے کر دی اور اس سب میں سوسائیٹی کی باتیں روکوں کی باتیں میں نے بہت کچھ ہوتا وہ اپنی زندگی میں فیس کیا اور میرے بھائی کی شادی کے بعد میری مشکلات زندگی کی اور زیادہ بڑھ گئی تھی کیونکہ اب بھابی گھر میں آ چکے تھے میری بھابی بھی بار بار یہ کہتی تھی کہ یہ شادی کیوں نہیں کرتی میرے بھائی سے اس کی شادی کرو اور یہ کب تک ایسے ہی گھر میں بیٹھی رہی تھی لڑکیاں اپنی گھر پر ہی اچھی لگتی ہیں ہر کوئی مجھے یہی کہتا تھا لیکن کسی کو کیا پتا تھا میں کس تکلیف سے جو ہے وہ گزر رہی ہے میرے اندر کون سا جو طوفان ہے وہ اٹھ رہا ہے حالانکہ میں پائیو ٹائمز کے نماز بھی پڑھ رہی تھی تہاجب بھی پڑھ رہی تھی باقی ڈیلی جو ذکر اثکار ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ دی تھی قرآن شریف بھی پڑھ دی تھی لیکن مجھے جو سکون تھا وہ نہیں مل رہا تھا اور میں یہ کہوں گی کہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں میری خود کی ہی گلتی تھی کیونکہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی میں بس ایک بات کو لے کر جو تھا وہ بیٹھ گئی تھی میں یہ بات بھول گئی تھی یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں تکلیفوں سے اس لیے گزارتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا احساس کرانا چاہتے ہیں اور جس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھوں گی کیونکہ میں نماز تو پڑھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے محبت اس کا مطلب کے میرے ساتھ ہے تو اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ میری دعاوں کو جو تھا وہ قبول کرنا شروع کر دیا اور میری زندگی میں سکون بھی آ گیا میں نے زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ اس طرح سے کرا پہلے میں گھر میں اکیلی رہتی تھی گھر کے کام کرتی تھی اور اپنی نماز سے وغیرہ پڑھتی تھی باقی جو فریق کا ٹائم ہوتا تھا وہ میں ایسی فالتو موبائل یوز کر کے نکال دیتی تھی میں نے جب اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ گیا تو سب سے پہلے میں نے اب گھر پر جو تھا بچوں کو ٹیوشن دینا سٹارٹ کیا اور میں بچوں کو جب ٹیوشن پڑھانے لگی میں اس میں جب میں نے خود کو بزی کرا تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور ایسا لگا کہ زندگی میں جو ہے وہ اب سکون آنے لگا ہے اور ایوننگ کا جو ٹائم تھا اس میں میں نے ایک سلائس انٹر جو تھا وہ جوائن کر لیا تھا وہاں پر میں سلائس اکنے بھی جاتی تھی اور اس ٹائم پر مجھے یہ ریالائز ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری ساری دعاوں کو سن رہے تھے یعنی کہ جو میں پاسٹ سے اتنی سالوں سے دعائیں مانگ رہی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا ان ساری دعاوں کے آنسر جو تھے وہ مجھے کیے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کروں اتنا کم ہے اللہ تعالیٰ نے میری ساری دعاوں کے جو جواب تھے وہ بھی مجھے دیئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی جو تھی وہ میرے پاس آئی یہاں تک کہ میری زندگی میں سکون بھی آ گیا بس ایک مسئلہ تھا میری زندگی کا جو ابھی تک سالب نہیں ہوا ہے میری ایج جو ہے وہ ٹارٹی ون ائرز ہو گئی ہے لیکن ابھی تک جو ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے میری لائف میں مریکلز کرنا اسٹارٹ کیے یا آج میں اپنی زندگی میں پاسٹ کو لے کر بہت زیادہ ریگریٹ فیل کر دی ہوں اس لیے کیونکہ میں نے اپنے پاسٹ میں اس لڑکے کے چکر میں جو تھا اپنے فیملی کو اتنی تکلیف دی اپنے ابو امی کا اتنا دل دکھایا اپنے بھائی کا اتنا دل دکھایا مجھے ہر کوئی سمجھاتا تھا لیکن میں نے کسی کی میں بات جو تھی وہ نہیں مانی اور جب میرا مشکل وقت آیا میرے اوپر تو اس وقت میں میرا سب سے زیادہ جو ساتھ تھا وہ میری فیملی نہیں دیا تو یہاں پر میں سب لوگ سے یہ کہوں گی کہ جو آپ کے فیملی آپ کے لیے ہو جاتی ہے وہ کبھی کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے تو کبھی کسی بھی دوسرے کے لیے اپنی فیملی کو اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف منت دینا کیونکہ میں نے یہ گلتی کی ہے اور مجھے آج بہت زیادہ اس بات کا ریگریٹ ہے اور بس میں نے اپنے زندگی میں اپنے ماضی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں جتنے بھی گلتیاں کیے ہیں گناہME کبیرہ کیے ہیں گناہ سکیرہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو ماf کر دیا اور مجھ سے رازی ہو جائے اور میں نے جستا بھی دل دکھائے اللہ تعالیٰ مجھے ان کا دل دکھانے کے لیے ماف کر دے پر اللہ تعالیٰ مجھ سے رازی ہو جائے تو یہاں میں اب آپ لوگ کو ایک بات بتانا چاہتے ہوں جب انسیسٹر کا فرس ٹائم میرے پاس میسیج آیا تو وہ میسیج یہ تھا کہ اب بھی میں نے لاکھوں جو وظیفے ہیں وہ کیے ہیں پسند کی نکاح کے لیے اور پسند کا نکاح جو تھا میرا وہ جو تھا اس کے بعد بھی نہیں ہوا اور کہیں اور بھی جو ہے وہ میرا نکاح نہیں ہو رہا تو کیا میرے اوپر رجت ہے تو میں نے ان کو غصے سے آنسر کیا کہ آپ نے کروڑوں وظیفے جو تھے وہ کیوں نہیں کیے تو یہ میری بات پر چھپ ہو گئی انہوں نے کہا کہ انسان سے ہو جاتی ہے گلتی جب میں نے آپ کے ویڈیو دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ اتنے سارے جو وظیفے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے اسی وجہ سے میں آپ سے یہ بات پوچھ رہی ہوں تو میں نے ان کو بولا کہ آپ سوالاگ دروش شریف پڑھیں رجت کے حوالے سے بھی میں نے ان کو بتایا اور ماشاءاللہ سے انہوں نے دروش شریف جو تھا وہ کافی تعداد میں پڑھا بھی اور ان کی لائف ہوں اس سے بھی جو تھے وہ میری کر ہوئے لیکن شادی کا مسئلہ جو ہے وہ ان کا بھی تک سالو نہیں ہو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بھی سالو کر دیں تو ابھی جو میں نے ٹو پارٹس میں ایک بھائی کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ اس سٹوری سننے کے بعد انسسٹر نے جو تھا یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی اور مجھ سے کہا کہ صدقائے جاریہ کی نیسی آپ لوگ کو ساتھ جو ہے میں شیئر کروں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بہت حمد کر کے یہ سٹوری بتا رہی ہوں میرا بلکل بھی من نہیں کر رہا کہ میں یہ سٹوری بتاؤں بس اس لیے بتا رہی ہوں شاید جو گلدیاں میں نے کی ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کرے تو دیکھیں جی کبھی بھی ایک بات کی جو ضد ہے اس کو لے کر نہیں بیٹھا کریں اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہا کریں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مسلحت جو ہے وہ آپ کے کوئی چیز اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے یا کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے ضرور ہوتے ہیں وہ مسلحت بھی ان سسٹر کو اب جا کے جو ہے وہ سمجھ میں آ گئے لیکن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا کبھی بھی ایک چیز کو اپنے اوپر اس طرح سے ہاوی نہیں کریں کہ ہم دوسری چیز کو جو ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ بھی شک سب چیز کرنے پر قادر ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو اپنے اوپر جو ہے وہ ہاوی کر لیں اور نیو اپورچونیٹی اگر آپ کو مل رہی ہے تو آپ اس اپورچونیٹی کو جو ہے وہ کھو دیں اس سے آپ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ناراض کرتے ہیں تو اپنی لائف میں پیشک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اپنے دماغ کو اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو اتنا کھلا رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی نیو اپورچونیٹی مل رہی ہے نیو کوئی چوائس آپ کے سامنے آ رہی ہے تو آپ اس پر بھی جو ہے ایک نظر دھیان دیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے حق میں وہاں پر بہتری لکھی ہو کیونکہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ آپ لوگ اپنی جانوں پر خوش ظلم کرتے ہیں اور بے شک ہم اپنی جانوں پر خوش ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے ہمارے اوپر جو ہے وہ ظلم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رحمان ہے ہم اتنے گناہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے جب پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ایکسپٹ کر لیتے ہیں وہ کبھی ہم سے یہ نہیں کہتے کہ کیوں آئے ہو میرے پاس اتنے سارے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ ہماری ہمیشہ مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو ذہن بھی دیا ہے آپ کو آنکھیں بھی دی ہیں آپ کو ہاتھ بھی دی ہیں اور ہاتھوں کے آگے انگلیاں بھی دی ہیں تو یہ بے وجہ نہیں دی ہیں اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی مسئلیت ہے نا کہ آپ محنت کریں آپ اپنے آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھیں تو ہر چیز کا بلیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں کیا کریں اپنی گلتیوں کا شکوا وہ اللہ تعالیٰ پر نہیں ڈالا کریں کہ میری دعا جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ بھی دیا ہے سوچنے کے لئے دل بھی دیا ہے سب کچھ دیا ہے آپ کو عقل بھی دی ہے سمجھنے کے لئے لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی مسئلحت کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا آپ ایک چیز کے پیچھے اس قدر جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو کریزی کر لیتے ہیں پاگل بنا لیتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نیو چیز کو یا نیو پورچنٹی کو دیکھتے ہی نہیں اور بات میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہماری دعاوں کو سنتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں ہماری مشکلات کو اور بڑھا رہے ہیں جب آپ اس چیز سے ایک نظر ہٹا کر دوسری طرف دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے جو نئے راستے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے اور ان میں آسانیہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کرتے ہیں اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی جب تک چیزوں سے جو تھا اپنی لائف میں نہیں نکلنا چاہ رہی تھی تب تک میں نہیں نکلی لیکن جس دن اللہ حبداللیلہ میں نے فائنلی یہ ڈیسائٹ کیا کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کرنے پر قادر ہے اور میں جو ہے اپنا جو راستہ ہے وہ چینج کرتی ہوں اور جو ہے میں اپنی لائف سے نیکیٹیوٹیز سے اور ٹاکسک پیپلز جو میری لائف میں ہیں ان سے جو ہے میں نکلنے کی کوشش کرتی ہوں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری لئے راستے بھی حسان کیے اور الحمدللہ دیکھیں آج اگر آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور آپ کو آج اگر یہ بات بتائی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے اور ہاں جی بے شک یہ چیزیں جو ہیں کرنا وہ ایزی نہیں ہوتا ہے یہ بات میں مانوں گی صبر کرنا پرداش کرنا یا پھر چیزوں سے نکلنا بہت سادہ مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے محبت ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ انسان اگر سٹرونگلی کوئی ڈسیزن لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ پر توقع کر کے تو اس کے لئے وہ کام جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ناممکن تو ہمارے لئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے ہماری کھیڑ جو ہے وہ کسی اور چیز میں رکھے ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اس قوم کی جو ہے تقدیر کو نہیں بدلتا یا ان لوگوں کی تقدیر کو نہیں بدلتا جو اپنی تقدیر کو جو ہے کچھ سے بدلنا نہیں جاتے تو اٹس مینز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے دیکھنے کے لئے ماشاءاللہ سے پیاری پیاری آنکھیں بھی دی ہیں تو اپنے جو دماغ کو ہے اپنے جو دل کو ہے وہ کھلا رکھے اور اوپن مائنڈڈ بنے اور ہر چیز کو جو ہے سوچ سمجھ کر اپنے زندگی میں جو ہے وہ ڈیسیزنس لیا کریں اور اسپیشلی میں ینگر سی یہ بات کہوں گی کہ اپنے زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اوپر مائنڈڈ ہو کر لیا کریں کوئی بھی ایسیزن اپنی لائف میں نہیں کریں کہ آگے چل کر آپ کو اس پر رگریٹ ہو اور اپنے پیرنٹس کی جو ایڈوائز سے اس کو مانا کریں کیونکہ آپ کی فیملی آپ کا کبھی بھی برا نہیں سوچتی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھ رہی ہے